آلو کسانوں کو راحت دینے کے لیے چوترفہ پریاسوں کی کڑی میں آلو کے نریات کی پرکریہ کو تیز کیا گیا ہے اس کڑی میں بدوار کو آگرہ سے دبائی اور ملیشیا کے لیے تین تین سو کنٹل آلو بھیجا گیا جبکہ اندور کے لیے نو سو کنٹل آلو بھیجا گیا فروخابات سے نیپال کے لیے تین سو کنٹل آلو بھیجا گیا فروخابات سے نیپال جانے والے ٹرک کو ادھیان منتری دنش پرتاب سنگھ نے روانہ کیا پردیش سرکار کے ادھیان اور کرشی نریات راجی منتری دنش پرتاب سنگھ نے ساتنپور آلو منڈی کا نیرکشن بھی کیا اسی بیچ انہوں نے پترکاروں سے وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ وہ کسانوں کا آلو فکنے نہیں دیں گے انہوں نے کہا کہ ادھیان ویبھاگ کسانوں کو بھاڑی میں سبسڈی دے کر انہی جن پدوں میں ان کا آلو سٹور کرائے گا انہوں نے کہا کہ پردیش کا ادھیان ویبھاگ ہر حال میں کسانوں کا آلو نریات بھی کرائے گا اتنا بھی سرپلس آلو ہمارے اتر پردیش میں ہوگا اس کو میں نریات جرور کراؤں گا چاہے دیش میں جائے چاہے پردیش کے باہر دیش کے انراجیوں میں جائے لیکن نریات اتنا ہوگا یہ کتنا ہو سکتا ہے جیسے آج ہم نہیں کہہ سکتے ہیں ابھی دس پندرہ دن اور باقی ہیں اس آلو کے سیجن میں کتنا آلو مارکٹ میں آ جائے گا کتنا کولڈ سٹور میں آ جائے گا وہ سکتا ہے کم زیادہ ہو لیکن جو بھی کسانوں کا آلو سرپلس ہمارے اپو بھوک سے زیادہ ہوگا میں اس کو مارکٹ اپلک کرانے کے لیے ہماری سرکار پرتی بدھ ہے سرکل بدھ ہے آلو پھلہال دوسری سرکاروں کی طرح جیسے ان سرکاروں میں آپ کے جنپد میں بھی آلو سڑا ہے آپ نے خود دیکھا ہے کولڈ سٹور مالکوں نے اپنے کولڈ سٹور سے آلو نکار کے سڑکوں پہ پھیکا ہے کسان لے نہیں گئے ہیں ایسی اسططی اتر پردیش میں یوگی سرکار میں اتپن نہیں ہونے پائے گی اس کے لیے چاہے جو کچھ کرنا پڑے گا ہماری سرکار